ہلو ایبری ون اسلام علیکم نمسکات سریع کال آج ہم بنا رہے ہیں انسٹنٹ فالودہ تو فالودہ بنانے کی ریسپی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو بینہ ٹائم ویس کے ہوئے چلے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک پیکٹ اٹمی کا فالودہ پیکٹ مکس لیا ہے تو کیسر فلیور کا ہے اور جو گرین ڈاٹ لگائے نا تو اس کا مطلب ہے یہ ہنڈر پرسنٹ ویج ہے یہاں پہ میں نے کیسر فلیور کا یہ مکس فالودہ لیا ہے ان کا کوئی بھی فلیور کا فالودہ لے لیجئے یہاں پہ ہم نے جو یہ پیکٹ لیا ہے وہ 200 گرامز کا ہے اور پیچھے سارے انگریڈینس لکھے ہوئے ہیں اور ایک لیٹر دودھ کے ساتھ یہ پورا پیکٹ اس میں ایڈ کر دیا جاتا ہے مگر تو مجھے فیلحال اس میں سے آدھا بنانا ہے تو سب سے پہلے ہم پیکٹ کو اوپن کرنے کے بعد کپ کے ناپ سے ہم پہلے یہاں پہ دیکھ لیں گے یہ کتنا ہے تو یہ ٹوٹل ایک کپ نکلا ہے تو اس میں سے ہاف کپ ہم یہاں پہ یہ لے لیں گے اور ٹوٹل ہنڈرڈ گرامز ہم نے یہاں پہ یہ مکس فالودہ اس میں ناپ کے ایڈ کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ہاف لیٹر دودھ لے لیا ہے جس کو اچھی طرح سے بوائل کر لیا ہے جیسے ہی اس میں اوبال آ گیا ہے تو اس میں اب ہم ایڈ کر دیں گے ایک کپ پانی جس حساب سے اس میں لکھا ہوا ہے اسی کے حساب سے ہی میں یہاں پہ سارا میجرمنٹ لے رہی ہوں وہ بھی ہاف لیٹر دودھ کا ہی میں نے یہاں پہ ساری چیزیں لیا ہے تو اس میں اچھی طرح سے اوبال آ گیا اور اوبال آنے کے بعد اب ہم اس کے اندر جو ہم نے یہ فالودہ لیا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو اس کو ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں کنٹینو چمچ چلایا ہے اور گیس کا فلم میں نے یہاں پہ سلو کر دیا ہے بس اس بات کا بھی دھیان رکھ کے ہمیں اس کو پکا لینا ہے تو جیسے یہ ایک اوبال آیا تو بس اب ہم اس کو سلو کر دیں گے اس کو سلو فلم پہ ہی پکایا دیکھیں میں آپ کو چیک کر کے دکھاتی ہوں جو اس میں سیوائی ہیں وہ اچھے سے تھوڑی سوفٹ ہو جانا چاہیے تو میرے ہاتھ سے اس طرح سے مسلی ہے تو یہ سوفٹ ہو گئی ہے تو بس سلو فلم پہ ہی اس کو ابھی ہم چھوڑ دیں گے میں یہاں پہ ون ٹیول سپون سبزہ لے لوں گے جس کو پانی میں بھگا دیا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا مجھے سبزہ زیادہ پسند ہے اس لیے ویسے تو فالودے کے پیکٹ میں اس میں سبزہ مکس رہتا ہے مگر میں نے یہاں پہ یہ ایکسٹرا اس میں سبزہ ایڈ کیا ہے تو یہاں پہ فالودہ بن کے تیار ہے اس کو ہم نے الگ برطن میں نکال لیا اور تھنڈا کر لیا اور اس کے بعد جو ہم نے سبزہ بھگا کے رکھا تھا وہ اچھی طرح سے پھول گیا ہے تو یہاں پہ اس کو بھی ہم نے اس میں مکس کر دیا ہے تو فرنس تھوڑا سا سبزہ میں نے گانیشنگ کے لیے سائیڈ میں رکھ دیا ہے اور فالودے کو میں نے اچھی طرح سے فریج میں رکھ کے تھنڈا کر لیا ہے پھر ہم نے یہاں پہ گلاس لیے اور گلاس میں ہم سب سے پہلے تھوڑا سا کے لیے روح ایڈ کریں گے اور پھر ہم نے یہاں پہ سبزہ ایڈ کیا اور سبزہ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے جو فالودہ بنایا تھا وہ اب ہم ایڈ کر دیں گے فالودے میں ہم نے تھوڑے سے کچھ ڈرائی فروٹس بھی لے لیے جن کو کٹ کر کے رکھ لیا ہے چوٹی فروٹی بھی ہم نے یہاں پہ ہم نے اس میں ایڈ کیے آپ اپنی پسند سے کوئی بھی ڈرائی فروٹس اس میں یوز کر لیجئے اور اوپر سے ہم پھر یہاں پہ آئس کریم بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تو یہاں پہ یہ آئس کریم بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دیئے آئس کریم آپ اپنی پسند کی کوئی بھی یہاں پہ لے لیجئے تو لیجئے یہاں پہ فالودہ بن کے تیار ہے انسٹنٹ فالودہ بہت ہی آسانی سے آن لائن بھی مل جاتا ہے تو اگر آپ کو بھی اسی طرح سے انسٹنٹ جھٹ پٹ فالودہ بنانا ہے تو آپ بھی اسی طرح سے فالودہ بنائیے پی جئے اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے تو یہ کیسر فلیور کا فالودہ کس کس کو پسند ہے ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کیجئے زیادہ زیادہ اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے